اسلام علیکم عزیزانے ملت اسلامیہ میں اپنی بات شروع کروں میرے بھائی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ شیطانوں سے ڈر لگتا ہے میرے بھائی آج بہت کمزور سا محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کر رہا ہوں میرے بھائی آج میں اپنے آپ کو اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے مسلمانوں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے مجھے آج بات یاد ہی جاتی ہے آج مجھے بات یاد آ رہی ہے اپنے قائد اکبرد نویسی صاحب کی جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے بربادی کے کانون کسی کی چائی کی دکانوں یا پرچون کی دکانوں پر نہیں بنتی ہمارے بربادی کے کانون ایوانوں میں بنتے ہیں سنسد میں بنتے ہیں سمبلی میں بنتے ہیں اور یہ بھاڑ میڈیا جب بھڑکاو بھاچن بھڑکاو بھاچن کر کے دکھا رہی تھی آج ہماری بربادی کا کانون کا بل رکھا گیا سنسد کے اندر اور مسلمانوں میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں جن کو تم ستر سالوں سے چنتے آئے جس کے پیچھے چلتے آئے جس کو اپنا رہنما مانا جس کو اپنا رہبر مانا کون سا کون سا سکس مسلمانوں تمہارے بربادی کے کانون جب ایوانوں میں ایوانوں میں اس کو بل پاس کرایا جا رہا تھا ایک اکیلا مرد مجاہد مجھے فقر ہے اپنے قائد پر مجھے فقر ہے بیرستر رسد دنو ویسی صاحب پر جو اکیلا مرد مجاہد پورے ایوانوں میں گونج رہا تھا کہ میری شریعت کے ساتھ کھلوار مت کرو ہمارے بربادی کے کانون پاس مت کرو لیکن مسلمانوں وہ بائیس نامرد وہ بائیس مسلم نامرد جو خاموش بیٹھے تھے کسی نے تمہاری آواز نہیں اٹھائی کیا یہ بربادی کا کانون اور جو ہمارے شریعت کے ساتھ کھلوار کری گئی مسلمانوں کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا ہم نے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے ایوانوں میں انہیں بھیجا تھا نیمبر اوپ پارلیمنٹ اس لیے بنایا تھا کہ ہم پر کوئی بات آئے گی تو وہ ہماری نمائندگی کریں گے ارے ووٹ لینے کے لیے سماج وادی ہے باؤجن سماج ہے کانگریس ہے جی ڈی او ہے آر جی ڈی ہے ٹی ایم سی ہے تمام جماعتیں مسلمانوں کے ووٹ کے لیے لیکن نمائندگی کرنے کے لیے صرف ایک ہی ستھ اور مسلمانوں وہ ایک اکیلا مرد مجاہد اپنے شریعت کے لیے لڑ رہا تھا ان تمام لوگوں کو جواب دے رہا تھا جو ہمارے دھرم ہمارے مذہب ہمارے اسلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی نے ان کے کندے سے کندے کو نہیں ملایا اور سب خاموش ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے سب خاموش ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے کوئی کچھ نہیں بولا کیا میرے بھائی مشروع سے آپ لوگوں سے کہتا آیا کہ مسلمانوں اتحاد لیاو اتحاد لاؤ ارے اپنا نمائندہ چننا ہے تو ایسا چنو کہ جو تمہاری نمائندگی کر سکے تمہاری بیبات نمائندگی کر سکے ایوانوں کے اندر اگر ہمارے شریعت کے ساتھ کوئی کھلوال کرے چاہے ہمارے لوگوں کو کوئی مارے چاہے ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی کھلوال کرے تو وہ تمہاری نمائندگی کر سکے لیکن ایک اکیلا شیر میمبر او پارلیمنٹ میرا قائد بیرشتر وصدد نوے سے ڈٹا رہا کہ شاید کوئی آواز دے گا کوئی پیچھے سے بولے گا لیکن یہ بائیس کے بائیس بائیس کے بائیس بیٹھ کر خاموش تماسہ دیکھ رہے تھے کسی نے ان کے کندے سے کندے کو نہیں ملایا کسی نے ان کی آواز سے آواز کو نہیں ملایا کیوں میرے بھائی سوچو مسلمانوں سوچو یہ سوچنے کی گھڑی ہے کیوں کسی نے ان کے ساتھ آواز نہیں ملایا کیونکہ انہیں تو اپنے آکاؤں کو خوش کرنا تھا جو ان کے اوپر ان کے آکاؤں بیٹھے ہوا ہیں ان کی بہن جی بیٹھی ہوئی ہے ان کے بھائیہ جی بیٹھے ہوا ہیں ان کے بھائیہ بیٹھے ہیں ان کے جھاڑو لگانے والا کیجری وال جو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کی بات کرتا تھا ڈلی کے اندر قبرستان پر قبضہ کر لیا گیا وہ تو چھوڑو لیکن ان کے بھی ایمپیوں نے کوئی سہارا نہیں بنا مسلمانوں تمہارا کیونکہ ان کو اپنے آکاؤں کو خوش کرنا ہوتا ہے یہ اپنے آکاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں خاموش بیٹھے تھے لیکن ایک مرد مجاہد ڈٹا رہا اڑا رہا کھڑا رہا کہ نہیں میرے اسلام کے ساتھ میرے شریعت کے ساتھ کھلوار نہ کرو اور تم ایسا بلپاس کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو مسلمانوں کو کمزور کر دے گا جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا تم ایسا بلپاس کرنے کی باگ کر رہے ہو ایک طرف میرے قائد نے کہا میرے بھائی کہ غیر مسلم طلاق دے تو اسے ایک سال کی سزا اور مسلمان ٹرپل طلاق دے تو تین سال کی سزا تو میرے بھائی تم ایک کام کرو بلپاس کرو ایک اور ساتھ فیرے لینے والوں کے لئے ساتھ سال کی سزا دو اگر ٹرپل طلاق کے لئے تین سال کی سزا دے رہے ہو اور بھتہ بھی دینا ہوگا اس نے ارے تمہارا باپ کما کر دے گا کیا جب وہ جیل چلا جائے گا تو اس کے بچوں کا سہارہ وہ کیسے بن پائے گا اپنے ماں باپ کا سہارہ کیسے بنے گا یا اپنی بیوی کو بھتہ کہاں سے دے گا میرے بھائی ان کے اببہ کما کر دیں گے ان کے گھر میں ایسا قانون جو سمجھ سے باہر نہ ادھر سمجھ میں آرہا نہ ادھر سمجھ میں آرہا میرے قائد نے کہا کہ بیس لاک بیس لاک نون مسلم عورتیں بینا تلاک کے رہ رہی ہیں جس میں سے ایک ہماری بھابی جسودہ بین بھی ہے جاؤ ان کے ساتھ انصاف کرو انصاف کا ہی شوق تھا تو نجیب کی امی کے ساتھ انصاف کرنا تھا اخلاق کی امی کے ساتھ انصاف کرنا تھا پہلو خان کی بیٹی کے ساتھ انصاف کرنا تھا اب رضل خان کی بیٹی کے ساتھ انصاف کرنا تھا جنید کی امی کے ساتھ انصاف کرنا تھا اور میرے بھائی انصاف کرنا تھا تو منحاس کی بی بی کے ساتھ انصاف کرنا تھا یہ انصاف دلانے نہیں آئے مسلمانوں یہ ہمیں کمزور کرنے آئے ہیں اور یاد رکھو یہ صرف تمہاری کمزوری ہے تمہارے اندر اتحاد نہیں اس لیے آج ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے دیرے دیرے سلسلہ بڑھتا جائے گا جس طریقے سے برما کے اندر پلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے کاٹا جا رہا ہے آنے والا وقت بتا رہا ہے مسلمانوں کہ ہندوستان کے اندر بھی ہمارے حالات وہی ہونے والے ہیں آج انہوں نے ٹرپل تل لاک کا بل پاس کیا کل دیکھنا مسلمانوں یہی لوگ بابری مسجد کا بل بھی پاس کرا دیں گے اور تم خاموش ہو کر تماشا دیکھتے رہو گے اور یہ جو نمائندے ہمارے ایوانوں کے اندر گئے ہیں یہ خاموش ہو کر ہماری بربادی کا تماشا دیکھیں گے اور کوئی تمہاری آواز نہیں بنے گا میرے بھائی آج میرا دل بھیل رہا ہے مسلمانوں اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارا سہارا نہیں ایک اکیلا سہارا ایک اکیلا سہارا کتنا بوجھ اٹھائے گا میرے بھائی کب تک تمہارے حق کی بات کرتا رہے گا اور تمہیں لوگ انہیں بی جی پی کا ایجنٹ بتاتے رہنا جو بی جی پی کے سامنے کھڑا ہو کر ان کی آنکھوں میں آکے ڈال کر یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں یہ بل پاس نہیں ہونے دوں گا اور تم لوگ آج انہیں بی جی پی کا ایجنٹ بتاتے ہو آج تمہیں احساس ہوگا ہماری بربادی کا وہ تو آباد ہے میرے بھائی کیونکہ ان کے سرو پہ ان کے آقا کا ہاتھ ہے ارے ہمارے سرو پہ تو صرف اللہ کا ہاتھ ہے میرے بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں ہمارے سر پر صرف اللہ اور اس کا رسول کا ساتھ ہے اور آج مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے یہ کیسا قانون میرے بھائی آپ بتاؤ یہ کیسا قانون ہے جبکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ٹپل تلاک نہیں مانا جائے گا لیکن اس کے باوجود بلپاس کیا گیا اس کے باوجود اس کو صدا کا پرودان دیا گیا یہ نائنصافی ہے مسلمانوں ہمارے ساتھ یہ مسلم مہلاو کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا کیا بی جے پینے جا کر مسلم پرسنل لو بارڈ سے پوچھا چاہے ہماری خواتینوں سے پوچھا چاہے مسلم سنگٹنوں سے پوچھا کیا دھرم گروہوں سے پوچھا کہ اس مسلم پر کیا کرنا چاہیے بینا کسی کے عزازت کے بینا کسی کے سلام مسورے کے ان لوگوں نے یہ بل سنست کے اندر پاس کرا دیا میرے بھائی کیوں میرے بھائی کیونکہ یہ چاہتے ہیں جو ہماری عزت پردانشی ماں بہنے ہیں وہ روڑوں پر آئیں ان کا تماشا بنیں یہ ہمارے مذہب سے نفرت کرتے ہیں آج ان کا مقصد سامنے ہے تمہارے ہم نہیں کہتے میرے بھائی طلاق جائز چیز ہے طلاق دینے سے تو عرش بھی کاپ اٹھتا ہے میرے بھائی میری بھی بیٹی ہے میری بھی ماں ہیں میری بھی بہنیں ہیں لیکن کچھ کچھ لوگوں کی گلتیوں کے وجہ سے پورے شریعت کے ساتھ کھلوار یہ کون سا انصاف ہے موسیقی